انسان کو ایمان کا مزہ اس وقت تک نہیں ملتا جب تک وہ جھوٹ ترک نہ کر دے حقیقی طور سے بھی اور مزہ کے طور سے بھی دستر خان میں سے جو کچھ زمین پر گرے اسے کھا لو کہ اس کا کھانا اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر درد سے شفاہ بخشتا ہے خاص طور پر اس شخص کو جو اس کے ذریعے سے طالب شفاہ ہو عمر المومنین امام علی نے فرمایا میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا قرآن کے بارے میں کہ اس پر عمل کرنے میں دوسرے لوگ تم سے آگے نہ نکل جائیں دشمن سے بھی مشورہ کر لیا کرو اس طرح تم ان کی عداوت کی مقدار اور مقاصد کی حد کو پہچان سکو گے خدا کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی نہ کرو کیونکہ لوگوں کے بدلے دوسرے لوگ مل سکتے ہیں مگر خدا کے بدلے کوئی دوسرا خدا نہیں مل سکتا بدترین آدمی وہ ہے کہ جو نہ کسی کی غلطی معاف کرتا ہے اور نہ کسی کا عیب چھپاتا ہے کسی کی بات کا غلط مطلب نہ لو جب تک صحیح مطلب کا امکان موجود ہو مولا علی نے فرمایا پریشانی حالات سے نہیں خیالات سے آتی ہے اس لئے خیالات اچھے رکھنے چاہیے حضرت سے کہا گیا کہ اگر کسی شخص کو گھر میں چھوڑ کر اس کا دروازہ بند کر دیا جائے تو اس کی روزی کدھر سے آئے گی فرمایا جدھر سے اس کی موت آئے گی صرف مال کا ہونا ہی رزق نہیں ہے بلکہ نیک اولاد اچھا اخلاق اور مخلص دوست بھی بہترین رزق میں شامل ہوتے ہیں اگر کوئی شخص اپنی بھوک مٹانے کے لئے روٹی چوری کرے تو چور کے ہاتھ کاٹنے کی بجائے بادشاہ کے ہاتھ کاٹنے چاہیے دشمنوں کے درمیان ایسے رہو جیسے ایک زبان بتیس داتوں کے درمیان رہتی ہے ملتی سب سے ہے دبتی کسی سے نہیں حضرت امام علی نے فرمایا اپنی رائے میں کسی بزدل کو شریک نہ کیا کرو کیونکہ وہ تمہاری رائے کو کمزور بنا دے گا اور ایسی چیز کو بڑا بنا کر پیش کرے گا جو در حقیقت بڑی نہیں ہوتی حضرت علی نے فرمایا جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے پرندوں کو نیند میں گرنے نہیں دیتی وہ ذات انسان کو کیسے بے یار و مددگار چھوڑ سکتی ہے انسان کو اچھی سوچ پہ وہ انام ملتا ہے جو اسے اچھے عمال پہ بھی نہیں ملتا کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا اس لئے دوستو سوچ اچھی رکھنی چاہیے دنیا میں وہی لوگ سر بلند رہتے ہیں جو تکبر کا تاج دور پھینک دیتے ہیں اپنی عقل کے ذریعے اپنی خواہشات سے جنگ کیا کرو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دینا چینل پر نائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں سبسکرائب کرنا بلکل فری ہے